پانچ شابان چار ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے آپ کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ اکبا جان کا نام حضرت علی سیدہ فاطمہ کے پیچ سے چھے اولاد پیدا ہوئی علمے سے تین لڑکے تین لڑکیاں ایک لڑکے کا نام حضرت امام حسن ایک کا نام حسین تم نے دوئی کا سناوگا تیسرے کا نام امام محسن ان کو اللہ نے بچ پل ہی میں اٹھا لیا تو حسین پاک کی تین پہلے بھی ہیں جن کا نام حضرت رقیہ حضرت زینب میرے ربی کی چار بیٹیاں تھی تھی آقا کی چار بیٹیاں ایک کا نام زینب اور ایک کا نام رقیہ ایک کا نام ام کرسوم اور ایک کا نام فاطمہ تھا میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے سیدہ پپا ایک ماں نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی وہی رکھا جو ان کی بہنوں کا نام تھا اب ذرا سنو آگے بڑھو پیارے یہ ہیں امام حسین جب پیدا ہوئے نبی دنیا جب امام حسین دنیا پہ تشریف لائے آقا کو پتا چلا میری بیٹی کے یہاں بیٹا آیا چار ہزار پریشتے چار ہزار پریشتے مبارک بات پیش کرنے کے لیے یہ گئے ان میں سے ایک پریشتہ ایسا پریشتے کو ایک ہزار سال پہلے اس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا وہ پریشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا چار ایک ہزار سال کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے سارے پریشتے آئے اس کو پتا چلا تو وہ بھی آیا اللہ 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 میرے نبی اندر رکھے لے ہیں چھوٹے سے حسین پا گئے تیسرا کوئی نہیں آئے بیٹی باغر ہو گئی میرے نبی بیاء میرے نبی بات کر رہے ہیں بیٹی کان لگا رہی ہے کئی میرا بچا تو نہیں بول پڑا ایک دل کا حسین تو نہیں بولا میرے بابا کس سے بات کر رہے ہیں کہنے لگی ابب جان تو پھر کیا ملا کیا مانگا کہا ایک ہزار سال پہلے اس پر عشتے کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا اور جیسے ہی ہٹا تھا وہ فرشتہ مانگنے کے لیے آیا میں نے اللہ سے دعا کر دی اللہ نے اس کی ڈیوٹی پہال کر دی سمجھنا آگے کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا بولو یا حسین دل سے بولو یا حسین کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا اور فرش زمی سے غرش تک شہرہ حسین کا اور بے مثل ہے جہاں میں کمباب حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا بولو حسین پاک کی محبت میں آیا یا نہیں کسی کے بیٹے کی شادی تو نہیں ولی ماما نہیں عقیقہ بھی نہیں بولو کسی محبت میں آیا یہی سچی محبت ہے یہی اچھی محبت ہے یہی سی طریقہ یہی اچھا طریقہ ہے مانگر کچھ لوگ محرم شریف کو خلط طریقے سے خزار دے ہیں وہ کیسے وہ بھی سن لو نوجوانوں تمہاری سننے کی بات ہے کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آیا انہوں نے بڑے بڑے دھول بکان لیے اور ہاتھ میں ڈنکے لے لیے دھول پا جانا شروع کر دیئے محرم کے نام پہ ڈھول پا جا رہے ہیں حسین پاک کی محبت اس میں ڈھول میں دکھا رہے ہیں یاد رکھو پیارے یاد رکھو جو پان شریعت کے خلاف ہو کبھی حسین اس سے رازی نہیں ہو سکتے کبھی نانا محمد الرسول اللہ رازی نہیں ہو سکتے تم بھول پا جاتے پا جاتے مر جاؤ اور کتنا بھی کہو ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تمہاری یہ بات جھوٹی ہے تمہارے یہ دعوی جھوٹا یہ بات غلط ہے ارے یاد رکھو وہ حسین پاک جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا ادھر سے حسینی تھے حسین بھی تھے ادھر سے یزیدی تھے ان کا مطالبہ یہ تھا ضرر روجوں میں ہی بات پہ دینا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر حسین پاک ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے پیعت کر لیں تو سارے لوگ پھر پیعت کر لیں گے سوچ کر لیں گے جو انہیں پچوں کو دے سکتا ہے مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے دھوڑ ہو جانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے چواری کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے نماز چھوڑ ہوئے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے اس خصوصے پاک نے دنیا والوں کو دکھا دیا ارے بچے جینا سام نہیں ہے بچوں کی لاش پر کھوڑے دولوانا سام نہیں ہے بچوں کو کئی دن بھوکا پیاسا رکھنا سام نہیں ہے آس تمہارے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو آس تمہارے گھر میں اگر کسی کے یہاں بھنگت ہو جائے تو بتاؤ کہ تم دھول بڑاتے ہو کسی کے پیٹے کے انتقال ہو جائے بجاؤ کہ دھول بڑاتے ہو کسی کے ماں باپ کے انتقال ہو جائے بتاؤ کہ دھول بڑاتے ہو بتاؤ کہ خوشیاں مناتے ہو آنکھوں میں آسو ہوندے ہیں قرآن پہ قرآنی ہونی ہونی ہے یا ملاک شریف ہوتا ہوتا ہے اللہ اور رسولﷺ کا ذکر ہوتا ہوتا ہے تمہارے باپ کی اس میں قرآن خانی ہو رہی ہے اور جو جبی کے شہزادے ہیں جو انہوں سے آزم کے دادا بھی ہوتے ہیں ان کی برسی کے موقع پر ان کی شہادت کے موقع پر تمہیں بھول یادہ نہ لگے اگر غیرت مند مسلمان ہیں تو جائے سے یہ محرم کا مہینہ آئے قرآن پڑھنا شروع کر دے 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 یہ محرم کا مہینہ آئے روزہ رکھنا شروع کر دے دے جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے بی بی رو کی آیادت کرنا شروع کر دے دے جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے غریب کی مدہ درنا شروع کر دے دے ارے حرمانہ کیا ٹھکانہ ہے ایک اوسرے کی کھیتوں کی مینڈے کا گائے والا دول ہو جانے والا چواں کھیلنے والا شرعہ پینے والا تیرے بین پیٹیوں کو کھنے والا کتنے نوجوان ایسے ہیں اگر شادیوں میں جاتے ہیں تو چٹوں پہ بین پیٹیا ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ بولتا ہوں پیارے یادت ہو حسوس نے یہ سبب دیا تھا ارے یزید نبی کا کلمہ پڑتا تھا مگر شرعہ بھی تھا مگر کول بجاتا تھا مگر کمازے نہیں پڑتا تھا ناجائزہ عورتوں کو اپنے گھر میں رہ داتا ناجائزہ عورتوں کو کس دفلوٹی تھی وہ حسین نے دنیا والا کو دکھا دیا میں میں بچوں کو دے سیتا ہوں میں میں کا پیان پیانہ رہا ہوں میرے ریٹوں کی لاز پہ دھولے دھول جائے میں یہ پرداشت کر سکتا ہوں مگر شرعہ بھی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا مجھے یاد کہ مجھے کہے لے لے تو جو لو لو بجاتے ہیں نمازیں نہیں پڑتے ہیں شرعہ بھی پیتے ہیں جو آکھیں دے ہیں تیرے ہیں پیٹھوں کو تکتے ہیں جب جرورہ کے میدان میں انہوں شرعہ بھیوں سے حسین راضی نہیں ہوئے تھے جو چوبہ سو سال کے بعد ان شرعہ بھیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے تھے ان بے پیمازیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے تھے حقاقہ سینگ کو راضی کرنا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا پیشہ شرعہ دارے محیر دارے رشانہ دارے غوشیہ بس لگے آلہ حضرت ذکر شعید آزازہ حضرت اللہ مہم سید وقمہ رحمہ سائی قبلہ قبلہ آجا جاکون میں اینسو آجاتے ہیں پیاروں میں دستاری کو بھلا دیا ہے امام حسین پاک زندگی تم سے دور کی جا رہی ہے یاد رکھو کربلا میں کیا ہوا تھا تمہیں معلوم ہے تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے باک کربلا میں کیا ہوا تھا چھے معیمے کے بچے علی ازدر ہیں ان کے حلقوں سوک چکے ہیں کھاکے جنگ گئے ہیں تیم دل سے خون کے پیاسے چھ مہینے کا بچہ رو رو کر کے اللہ اللہ اب تو آنسوسی نکلنا بند ہو گئے وہ تو سیزادہ تھا وہ تو آل رسول تھا ان کی رگوں میں فون کی رگوں میں امام حسین پاپ کا خون تھا چھ مہینے کا بچہ وہ پھونے گود میں لیا سیدہ زینب نے گود میں لیا آنکھوں میں آنسوں ہیں بھئیہ کے پاس آگئی حسین پاک سے کہا بھئیہ ذرا دیکھو چھوٹا سا پچھا کملارا چھوٹا سا پچھا جان دیے دیرہا بھئیہ اگر یہ تو بودھ مل جاتی تو یہ سان سے آجاتی اللہ اللہ کا ظالموں کو دیکھ دے نہیں اور بھی حسین پاک نے سیدہ زینب کے کہنے سے گود میں لیا کربلا کے میدان میں کو نکل گئے جارا سوچو اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں کلو کتنے مولانا لوگ بیہاگ چونتے ہیں وہ وہ ڈرہ دھوسن کے بیٹے ہیں آنو جوانو آج تم میرے میں جا کر کے دوسرے کے بہن بیٹیوں کو کرتے ہو تم ہسی مزار پھٹھے کرتے ہو وہ لوگ اتنے سلم کر رہے ہیں جارا مہرہم آس تم نے طبیعت خوش کر دی ہے یہ پروگرام کر کے تیری پرا کے خیورنو جوانو سنو تمہارے باپ کو مبارک باد ہے اب ترہ امام حسین پاک کے بیٹے ہیں اللہ 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 کو تمہیں چھوٹے سے بچے ہیں کربلا کے پیدا میں حسین پاک بھی تو ہیں حسین پاک گہر ہیں آلہ آگر تمہیں دیر چلانا مجھ پہ چلا تمہیں کلو آور چلانی ہے مجھ پہ چلا تمہیں پرچے چلانے ہے مجھ پہ چلا میرے یہ چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا تمہارا اس بچے نے کیا کیا اللہ اللہ جب یہ بھی مکام مگر سارے میں کر رہے میں آیا ایسا تیر چلا ارے تم اگر اس تیر کی تاریخ پڑھو گے تو وہ تیر وہ تھا جو پہ چلایا جاتا تھا جانورہ پہ چلایا جاتا تھا جو چھوٹے سے بچے نے نشانہ لگا کر کے چلا دیا جیسے ہی وہ تیر چلایا حسین پاک چھوٹے دیچے مہینے کے سیدہ ان کے حلقوں کو چیرتا ہوا گود میں ایسے پچھا ہوتا حضرت امام حسین کے بازو پہ پیوز دو گیا وہ پچھا دلیا سے چلا گیا رکھ سٹھو گیا ارے تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دیا وہاں نہ پیر ہے نہ پودا ہے چھوٹے سے بچے کو کربلا کی میدان کربلا کی ریت پہ لٹا دیا دھورے لیت اڑ رہی ہے ہوا چل رہی ہے کبھی چھپ جاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے چیرہ کر جاتا ہے اور تمہوں دھول بجانے میں تمہیں لگا دیا ایک دوسرے کے پین پیٹیوں کو ککنے میں لگا دیا یا پھراتے کو چھوٹے چھوٹے بچے کبھائی چلانے لگے یہ بھی اپنے دیکھ رہے ہیں یہ نیچ گانے دیکھ رہے ہیں ایک کبھائی لے میں جو وہ عورتیں تو سائشہ عورتیں ہیں بھن بھن بچ رہی ہیں چھوٹا سا بچہ ان کے گانے سسرا ارے درے کلمہ یاد کیوں نہیں ہوا تو ہاں سے قرآن کیوں نہیں ہوا تجھے ندی کا نام کیوں یاد نہیں آیا اور لوگا اسی لیے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں تیرے برا کے خیور مسلمانوں سرا پہ کرپان میں چھاکنا کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پر موبائل ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان سرا بتا تمہاری بیٹی پر موبائل کیوں ہے کس سے بات کرنے دیا ہے زرا مجھے اتنا بتا دو تمہاری بیٹی کے مابی کی خرق کے چل رہے ہیں تمہاری بیٹی کی چل رہی ہیں تمہاری بیٹی کے ہمائی جا چل رہے ہیں تمہاری بیٹی کا کون سکھmachen شوان بیٹی کو موبائل دے دیا اگر تین روٹی کھار رہے ہیں ڈیڑ کی اقل رہ رو میں میں باتا تم موبائیوں سے کیا ہو رہا آج چیٹنگ ہو رہیہ ہے ارے بڑ سب چلائے گی تو کہاں چلائے گی فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی یوٹیوب کھولے گی تو کیا دیکھے گی کتنی گندی گندی باتوں میں اُلگ چکے یہ یہ وجہ دیکھ لینا تمہارے اگر تیری برا میں کسی کے کر شادیوں پچاچا سا لڑکیوں تو ایک کے بھی بان دھنکے نہیں ہوگے ایک کے بھی تو پٹتا سمن ملنے ہوگا وہ بڑی بڑی آستین ہیں وہ پورے پورے کپڑے وہ ناچنے والی عورتوں کے دھنگنے لیے مجھے بتاؤ تم دنو سلمان تمہیں بی بی کی پیٹی کا طریقہ کیوں نہیں آیا اسے پاک کی ماں کا طریقہ کیوں نہیں آیا آت پیٹیوں کو قبال دے دیا تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اگر ہمیں آشرا سداروان تو اپنی پیٹیوں سے مبائی لینا اگر دینا تو ایل دیری کتاب دینا ہے اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دینا ہے یہ یہی وجہ ہے مبائیل میں ہماری بیٹی اگر دیکھ رہی ہے تو اس کی آستین ختم ہو گئی اس دوپنٹہ اتر گیا اس کے چلنے کا ڈھنڈھن فلموں جیسا اس کے کھانے کا ڈھنڈھن فلموں جیسا اس کے کھانے ہوڑے کا ڈھنڈھن فلموں جیسا مبائیل میں ہماری بیٹی چھانے کا ڈھنڈھن فلمہ کا ڈھنڈھن اگر پاپ کے گھر میں ہوتی تھی تو پاپ کے لیے رحمت ہوتی شاہ کے گھر میں ہوتی تھی تو شرک کے لیے نعمت ہوتی اور جب پاپ ہوتی تھی تو اس کے قدموں کے لیچے جنگ جاتا بے شکارے پیر نارے ریسال نارے غوشیا ذکرے شہیدی آزم وہی مبائیل پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچکییا بنا دیا لپھنگے ہوگا لپھنگے ان کے پال دیکھو تو جیسے قدھا چل گیا قدھا صحیح بتا رہا ہوں میں چلنے کا ڈھانے کا ڈھانے کا ڈھانے ایسے ایسے امہ بھی دات پھاڑا رہی ہے میں نے بھی دات پھاڑا رہی ہے کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں اب اتنی حمد نہیں رہی مگر پیارو امام حسین پاک کی ضرر سننا چارہ ان کے بیٹے شہید ہو گا کربلا کے پیدال میں شہید ہوئے لے لے توجہ بک نظر تم سنو بیٹا توجہ رہن دو سیئے اور اب سیئے دا زینب آ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیئے دا زینب کے دو جن کا نام آنو محمد ہے کہنا میں بولو آنو محمد نام ہے وہ آتی ہے کہتنے بھائیہ یہ آپ کے بھانجے ہیں امام حسین پاک کے بھانجے دے دونوں بچے کہتے ہیں مامو ماما ہماری قربانی بھی اگر قبول ہو جاتی تو ہمارا بھی نام آ جاتا ہم بھی کہتے ہیں ہم حسین پاک کے بھانجے کہا نہیں نہیں میرے بل کے ٹکڑو تم میری بیل کے بچے ہو تم میں کیسے اجازت دے دوں آپ کو میں آسو آگے بہتک رہی ہے کہہ رہی ہے بھائیہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو کیا کرتی تھی مال و سروت ہوتی تھی کیا کرتی تھی میرے پاس تو یہی بچوں والی دولت ہے کہا بھائیہ میرے ایسی دولت کو اسلام کی جڑوں میں لگا دو دولہ بچوں نے تلوارے لیے کربلا کے میدان میں آ کر کر شہید ہو گئے حضرت اپاس کے بازوں گٹ گئے اردوں میں کیا پتہ امام حسین پاک کی اب جب باری آتی ہے امام حسین پاک دھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کے میدان میں کو آگے جب چلے سیدہ سکینہ نے گھوڑے کا پھاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگے ہیں پا جان آم مت جاؤ پا جان وہاں سے بھائیہ قاسم باپسنان چھوٹا بھائیہ حضرت اپنی اصکر کو بھی زالی مولے نہ چھوڑا کابا وہاں سے خوبوں کے بچے اونا محمد بھی باپسنان بھائی ہے چچا چکا اس کے بازوں کانٹ دیئے اپا جانا پی جا رہے ہو کا بیٹا ہاں میں تمہارے نانا سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ پھورا کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہا بیٹا سنو بیٹا سنو ہم وہ لوگ ہیں جب جانے آپ کو نہیں بلکہ تین کو بچاتے ہیں اتنے میں سیدہ زینب آگئی اور آگر کے اپنی بیٹی ٹھتیجی کو گلے سے لگا لیا کہا میرے نال ہمیں سبر کر رہا ہے اور نانا کے تین کو بچانا سیدہ سینب نے سکینہ کو لے لیا ذالبوں نے امام حسین پاک کو بھی شہید کر دیا اور لوگوں مہر ہر پہ پھوٹنے والوں مہر ہر پہ ناچنے والوں آج اتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں دھول کے ساتھ بے حرمتی کھنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو امام حسین پاک جب شہیدوں نے کوئے زغم کھا کر کے نیچے آ جاتے ہیں اس ظالم یزیدی خالی اس کے ہاتھ میں اب پرچن نیزہ ہے مگر اس وقت کا یہ معاملاتا تھا لوگوں سے پوچھا جاتا تھا اگر تمہاری کوئی خواہیش ہو تو بتاؤ تمہاری آج میں کیا خواہیش ہے جب یہ بھی نہ کہا تو امام حسین پاک سے بھی پوچھا بولو تمہاری کوئی خواہیش ہے تو بولو انہوں نے سوچا ان کی بہن موجود ہے ان کی بی بی موجود ہے ان کا بیٹا بھی موجود ہے ہو سکتا آخری خواہیش ہو میں اپنی بی بی سے ملقات کرلوں اپنی بہن سے ملوں اپنے بیٹے سے ملوں اپنی ساتھ سارا بچی سکھیاں سے ملوں ہو سکتا آخر اپنے جانی ساراں سے ملوں یہ کہہ حسین سے پوچھا تو حسین نے کہا ہاں مجھے اجازت چاہیے ہاں مجھے ملنا ہے ہاں مجھے ملقات کرلی ہے مگر یہاں کے خیور مسلمانوں حسین پاک نے کرونا سے جو جو پہغام دیا تھا اس پہغام پر ذرا توجہ رکھنا حسین پاک نے کہا مجھے جن لے جانا ہے حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے اپنی بیٹے سے ملنا ہے حسین پاک نے یہ نہیں کہا مجھے جن لے پیٹے سے ملنا ہے اے لوگوں حسین پاک نے کیا کہا ذرا جواب سنو حسین پاک نے کہا صالح یزیدیو میرے سینے سے ہک جاؤ مجھے ملنا ہے کسی اور سے نہیں مجھے اپنے رب سے ملنا ہے حسین پاک سجدے میں آگئے اور آخری سجدہ دیکھے کی پہ چلے گئے اگر حسین سے محبت ہے تو تمہاری نماز نہیں چھو چاہیتے اگر حسین پاک سے پک کی سچی محبت ہے تو بولو نماز پڑھو گے اب تو جتا پاک نچ گیا اس نے باندھلی حریفت دی آپ ہے اور تھوڑوں کی طرح تھوڑوں بری طریقے سے اگر میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا خامی صاحب شمشاب نام اس کے گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ چینل والے تیار رہے تھے سمجھے اس کے گاؤں کا نام نہیں لوں گا وہاں پہ ایسا ہوا پورا گاؤں انساریوں کا تھا دو تین گھر خاصہ بھوکے تھے دو تین گھر خاصہ بھوکے خاصہ مالدار تھے پیسے بھالے جب الیکشن ہوا پردانی کا تو خاصہ نے بوٹ خرید کے آدمیوں کو آج کل تو پانسوں میں بھی جاتا تھا اور کوئی بھروزہ نہیں مطلمان کا سموزے ادھر کا کھاتا بوٹ ادھر دالتا تھا سمجھے اور کبھی نعرہ ادھر یہ لگا رہے اور چکر ادھر ٹھپا لگا کوئی بھروزہ نہیں پہلے لوگ اعتماد کر دیتے دوست پر بھروزی پر سب اب بھروزہ کرنے کے قابل تو پھر ہوا یہ ہے کہ جتے انساری تھے اور جیسے ہی پھر دانجی جیتی ہے اب آگیا دو مہینے کے بعد تو سب انساریوں پر ڈھول ہوں اور وہ انساری تو اتنے تھے کہ وہ پوری رات پیٹنے رہتے تھے خان صاحب ایک دوھر ہر وہ کیسے پیٹنے صبح کو چرچہ ہوتا تھا بیٹھے خان صاحب پر دانجی جیتی پھینکا پڑیا گیا خان صاحب پڑھول پھینکا رہ گیا اب ان کی ناک کٹ رہی تھی اب خود بھی نہیں بجا سکتے تو پھر کیا گیا رہے توپا توپا انہوں نے پھر دانجی جیتی صاحب نے کیا کرا ایک بھنگی کو تہلی 1100 روپے میں اس دور جب میں جسبر میں پہتا تھا شمشاتا تھا اس کے گاؤں کی باپ 1100 روپے میں اور ایک شراب کی تھیلی اب وہ شراب پی گی بھنگی کو کیا پتا ہوگا کبھی شاشدہ ہو رہی کب فجر گی جب وہ شراب پی گی ڈٹتا تھا تو صبح تک بجاتا نشے میں تو پھر پھاؤں میں صاحب خان صاحب کی بڑی تاریخ ہو رہی ہے پورا رہے آس کو خان صاحب کے دھولت دن نگاہ دن دن توپا توپا اللہ اس کو حسین اے پاک محبت کا ہوگی ہے بولو یہ محبت ہو سکتی ہے کیوں یار اپنی پاؤں میں بھلہاری مار رہے ہیں اللہ اللہ وہ جو ترہا رات پر شراب پی کر کر گھر بجاتا تھا شراب پی کر کر ڈٹتا تھا فجر کی آسان ہو رہی بیچارے جو نمازی دن نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ شرابی ڈٹتا تھا گھر بجانے کے لئے اگر ایسا کوئی کرے حسین پاک راضی ہو سکتے رسول پاک اللہ راضی ہو سکتا اگر حسین پاک سے سچی پک کی محبت تو سنو حسین پاک کی پوری زندگی گزر گئی کبھی شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائی نہیں کبھی شریعت کے خلاف کوئی قدم حسین حسین جانتے ہو اپنی پاچوک کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ ایک ہزار اور بعض روایت میں ایک سو ایک سو رکعات نفر نماز ایک سکرار پرہاں کر دے دے یہ حسین پاک سمجھ ماری بار آپ ذرا چلو اس طرف لے کے چلو ہو سکتا آجا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ڈیرک یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے یہ ایمان حسین پاک کچھ نہیں ہے کوئی محبت وہ بھی مارے جائیں گے وہ بھی مچارے پڑے وڑے نہیں ہیں کالی ہے ایسے ہی ہے کیونکہ حدیث پاک جو آلہ محمد سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ شہید کا مرتبہ پاک میری بات غلط ہو سکتی ہے کسی مولانا کی غلط ہو سکتی ہے تمہاری غلط ہو سکتی ہے کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے بولو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور سنو محبت اگر جمعہ کا دن ہو توجہ ایک نزبت پر اگر جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کی ازان ہو گئی ہے پھر اس کے پاس سب لوگ مسجد میں چلے جائے اب خطبے کی ازانوں میں یہ خطبہ شروع ہو گیا تو یہ وقت ایسا جائز کام کرنے کا بھی حکم نہیں مطلب خطبہ ہو رہا تو سلام کرنا جائز اگر محمد نام آدھا انگوٹے چھومنا بھی قرآن کی تلاوت کرنا بھی نہیں تو ہی کام کاج کرنا نہیں سارے کام چھوڑ دینے گا ہو گا تمہارا گھر کھیتے چھوڑ دو تمہارا کارو بارے چھوڑ دو وہی میں سنو جو پڑھنے والے پڑھو منگر جرا سنو ایک جمعہ کے دل دل میرے نبی خطبہ بیان کر رہے تھے حسین پاک چھوٹے سے نکلے اور نانا جان نانا جان بچے کی عادت ہوتی ہے نانا جان نانا جان کہتے ہوئے دور پڑے نانا کی طرح کو پاؤں سے پاؤں تکرایا حسین پاک گر جاتے ہیں مانگر میرے نبی نے جب حسین پاک کو دیکھا منی وانا من الحسین نبی نے فرما حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں خطبہ روک کے دکھا دیا اور ایک بات اور محمد کی بتاؤں نبی نماز پڑھ رہے تھے سناو نبی نماز پڑھ رہے تھے سجدے میں ہیں اب بچے کی عادت اسے کیا پڑھا چھوٹے سے بچے حسین پاک پیٹ پہ بیٹھ رہے اب جب پیٹ پہ بیٹھے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں تھا تین مرتبہ سبحان ربی العالم کتنے مرتبہ بلو سجدے میں کیا پڑھا جاتے بلو اور رمے ہاں بات بات کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تمہیں معلوم ہے نا ہمیں کب خانس ہوتی ہے کب ان میں پود لگتی ہے کب یہ پکتے ہیں کب دوا لگتی ساری چیزیں کھیتی جانتے ہو مانگر آخرت کی کھیتی وہ تمہارا بھرا نہیں گئی خالی تھک گئی نماز جو بڑھنے ہیں چالیس سال کے پچاس پچاس سال کے بزرگ ہو گئے انہیں آج بھی بزو کرنے کا ڈھنگ نہیں مسا کر رہے ہیں بزرگ میں نے دیکھا بھولے دیں مسا کر رہے ہیں تو پانی لے کے یہاں سے چھنٹا کرتا چھنٹا ہوا یہاں ہم لے جاتا مسا اسے یہ بوچھو یہ مسا ہے ت، بجانے کے مشہین ہے اسے پھگا دے تو اور اللہ مہ آف فرمینہ بعد بعد حافظ جوہنا اس کی بھی بڑی بڑی دائیں میں صلت پھگے وہ بھی ترابی میں قرآن ایسا پڑتا ہے اللہ مہ لفتی بہت ہی غلط پڑتا ہے کوئی لفت سمجھے نہیں متقین سمجھے 20 минут میں میں مقتدی مزہ آگیا بولا ریلے یہ ریلے تو اتنا مارا جائے اور ساتھ میں کیونکہ قرال پڑھ لو اور سننا دونو نا جائیے اور اگر کوئی حضر میں پڑھ دے تو دوسرے تیسرے دن سے مقتدی کم ہوئی ہے گھٹے نے توہ دیئے تمہارا یہ حال ہے مگر پیارے بات کا چل جائے تیزہ توجہ رکھو توجہ ہے نا وضو کی بات چل جائے تیزہ سبحان ربی اللہ تین مرتبہ کو کتنی مرتبہ بولو کبھی کبھی نا جس کا زیادہ نام ہوتا نا تو کھو دو دو بہاڑا نکلے چویا میک کا بڑا نام سنا تھا ہم نے کہیے پڑی بڑی دور جاتے میک والے سمجھے مگر پتنی بیچ میں کیوں کٹ مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں کسی کے دل دکھانے نہیں چاہتا ہوں اللہ ان کے کمائی میں پرکتیں عطا فرمائے مگر میں یہ کاروبار کو مک بگاڑی ہوں اور میں زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاعر لوگ کہ میں ایسا کر دو اور تم کر دو میری یہ سب سے لگے لیے توجہ سبحانہ ربی علالہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ سلسل مگر میرے نبی نمات پڑھ رہے ہسین پہ بیٹھے کہتے جارہ سبحانہ ربی علالہ ہسین در کے یہ نبی اتر کے یہ نہیں اور نبی بھی سچتے سے سر اٹھا تین مرتبہ اب بتاو کیا کیا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اگر نبی سچتے سے سر اٹھا لیتے تو کیا ہسین پاکہ ہاتھوں ٹھوٹ جاتے ہیں کوئی چھتھے سے تو گر نہیں رہے ہیں مگر نبی نے محبت کیا دی محبت کیا دی بتا دیا لوگو میں حسین پاک سے کتنا پیار کرتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں اللہ اللہ بہت حضر مرتبہ نبی نے سلحان ردی اللہ لکا حسین اتر گئے تو بلبین ربین شدد طلب صحابہ نے پوچھ لیا کیا کہیں نازل ہو رہی تھی یا آیت کوئی تھی اتر گئی کہ سندھا لمبا کرنے کا حکم گیا لبی نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا خسین پیر پہ بیٹھ گیا تھا میرے ریعبت گوارہ نہ کیا اور قرمائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا میرے لبی نے وہ نمال دعا پڑی ہو نہیں بلکہ کہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کی نماز ترب اور میرے لبی کا فو سجدہ ایک طرف تب بھی پرابر نہیں ہو سکتے سمجھے یہ بہت بہت کا پیغام تھا اب شاعر کہتا ہے دشتِ بلا کور عشق زینہ بنا دیا یا بودو یا حسین یا حسین دشتِ بلا کور عشق زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفی طرف کا مدینہ بنا دیا بات یہ چل چاہیتی دس محرم کی کربلا شریف میں کیا ہوا لاشے شریف اور آپ کے یہاں بھی کربلا ہوتے ہیں محرم تو ہوتے ہیں بول ہوتے نہیں ہوتے ہیں ہاں یا نہ بول ہوتے نہیں ہوتے ہیں تو کربلا شریف بھی ضرور ہو اپنے یہاں کربلا میں کیا ہوتا تھا چورن چارٹ پتوں کی دکھان لے گا گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں کسی کے بازی یہ لیے ہیں گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں چوٹے چوٹے پچوں کو کاندے پر بٹھا کر میلے لے آ رہے ہیں اسے پتہ نہیں یہ دن کیا کیا اسے پتہ نہیں آج ہوا کیا تھا چورن چارٹ کی دکانوں پر لڑائیے ہو رہے ہیں دھکتہ مکی کر رہے ہیں ہل 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 ہتیارے ہیں جل جلے میں آ رہے ہیں بٹھائی آ رہے ہیں ہمارے کربلا شریف میں بوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں اور بساتھ خانے کی دکان لگتی ہے بساتھ خانے کی دکان میں کیا ہوتا ہے بولو کون جاتا میلے کو ہماری آپ کی جوان جوان پیٹیاں گربلا جا رہے ہیں میلے کو وہاں پہ میلے لگتا ہے لالی کی امپورڈر لگا کے جا رہے ہیں میک اپ کر کے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں تین روٹی کھاتے اور دیڑ کی اصل رکھو یہ کسی کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے ذرا یہ بتاؤ دس محرم کو کیا ہوا تھا تمہاری تاریخ سے تمہیں پھلا دیا ہے تمہاری تاریخ تم سے ہٹا دی ہے دس محرم کو نبی کے بچے شہید ہوئے تھے دس محرم کو تین دن بھوکا پیاسا انہیں شہییا گیا تھا ان کے حال پھوم پہ چھری چلائی گئی تھی ان کے گلوں کو کٹا گیا تھا وہ سہیے ساتھوں کے داشوں پر پھولے دولائے تھے اور تمہیں مستی سوج رہی ہے تمہاری پیٹیاں فیشنیرے کپڑے پانکے ارے ارے جا رہی ہے میلے میں جا رہی ہے بساتھ خانے کی تکانوں میں بولو لو مردوں کا سمان ہوتا ہے یا عورتوں کا ارے عورتوں کا سمان ہوتا ہے منگانگا ساٹھ لپ لنگے اسی ساتھ خانے میں کھومتے ہوئے تمہیں بولیں گے تم سے پوچھا نہیں گیا کہ تُو مردہ کے عورت لالہ خریدنے جا رہا کریپوٹر خریدنے جا رہا اور اور بس سامان خریدنے جا رہا ارے مردہ کے چھکا اور ترکی چھوڑی خریدنے جا رہا کیوں جا رہا میں بتاؤں یہ تمہاری میری بہن پیٹیوں کو تکنے جا رہا ہے اس کی نیت ثراب ہے اس کی نیت کندی ہے یہی اس میں یہ جا رہا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے کسی کے تھکا لگ جائے کسی سے نظریں جن جان جائیں کسی سے آنکھیں مل جائیں کسی سے اشارہ ہو جائیں کسی سے باتیں ہو جائیں اور ہو جاؤ جان سن لے تا سامان رب کو تجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے سبھی بھی اجازت رہی ہے ارے چانتا ہے جس کے کونی مارنے گیا اگر تیری بہن نکلتی تو تو کیا گتا تھا جسے سلکہ مارنے گیا تیری بہن جی نکلتی تو تو کیا گتا تھا جسے سلکہ مارنے گیا تیری بہن نکلتی تیری خانہ نکلتی تیری بہن نکلتی تو تو کیا گتا تھا شران کرو یا کرو دس دوارہ رام کو روزہ رکھو روزہ دس دوارہ رام کو قرآن کی تلابت پرو دس دوارہ رام کو کیجولا پاکاو بریانی پاکاو سبھی نگاو لنگر لٹاو حسین پاک کے نام کی قرآن خانی کراؤ حسین پاک کے نام کی قرآن خانی کراؤ علیہ سر کے نام کی قرآن خانی کراؤ کر بھ لوگ کہ شاید جتنے بھی شایدیں ان کے نام کی قرآن خانی کراؤ تو مادے گھر مگر مہرم ہو وہمارے گھر میں کسی کپ پھر مت گرآن کا نخشہ ہو حسین پاک کے روزے کا نخشہ ہو یا یاد کر کے دعاواں 泡 بقل عudیر ملتاواتے ہیں ملتاواتے ہیں سجب ملتاواتے ہیں موسیقی 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 یہ میرے کہنے سے میں ہر آگ کی اپنی اپنی ذمہ داری چاہیے ہر آگ کی اپنی ذمہ داری سمحل لیں کیوں بھیجنا ہوتا اس محرم میلے کاندھے میں بٹھالا بچہ گڑییں لائیا اببہ کی شادی جنہیس کے ٹھلونے لائیا ٹھلونے پی 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 پوپوس کرتا ہوں آ رہے آئی ڈگڑییں بجا رہے ہیں بندر نہ چاہیے توبہ توبہ اللہ تمہیں تمہاری تاریخ تمہیں اصلی تاریخ سے ہٹا دیا میری بات پر کچھ لوگوں کو کڑوی لگ رہی مانگر میں ان کا دشمن اسلامی رشتے کا بھائی اگر غلط ثابت کر دو تو مو مانگائی نام بھی سمجھ میں آری با مانگر پیارو میں تمہارا بھائی اسلامی رشتے یار کیا ہوا تھا وہاں اللہ بھونکے پیاسے آج روزہ ایک دن کا ہوتا نا شام کو چکچار آ جاتا نیبو پانی بھی نہ پڑتا بعض بعض کو تو بوتلے چلے چلے چلتی ہے رمضان کے بعد بلو ہوتا نہیں وہاں تین دن بھونکے پیاسے پھر بھی ان کا قدم نہیں بہنگا اور ہم کیا کر رہے ہیں تمہیں تمہارے راستے سے ہٹایا جائے ہیں تمہیں برباد کی اچھی ہے سب سے پہلے یہودیوں کا طریقہ ہمارے گھروں میں آئے ہیں تم نے دیکھا نا بعض بعض لڑکا جو بال کٹا تھا بال تم معلوم ہے کیسے ایسے جیسے سر پہ نیولا بیٹھا اچھا 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 ہوتا نہیں ہوتا اور تم نے خنزیر دیکھا خنزیر وہی جو جو جانتا تھا نالی میں سے نکلتا تو اس کے بال کھڑے ہوتے ہیں پوچھ سے لے گے گردل پر بعد بعد موجوان ادھر سے کٹے ہو اور پیچھے سے آگے تک ہوئی کیا بنا دیا ہے کیا بنا دیا اور اب تو بھوو پہ کٹ مار رہا بھوو پہ کہاں ہاں کٹ رہا تیرے قبر میں سارے کٹ دیکھ لی جائے کتنا کٹ رہا بھوو کٹ رہا ضرور کسی نہ کسی فلم میں یا گانے میں کسی نے ضرور کٹ رہا انہوں نے تو کربلا میں گردنے کٹ رہی تھی بھووے کٹ رہا اس بھووے میں بھووے میں بھووے میں زیادہ پہشہ آگیا تم نے دیکھا یہاں کٹ رہا پہلے تو ادھر پر نکلے تھے کئی ہے کدھر کوئے کدھر کوئے اتنے دیوی پرامر روٹ نہیں اتنے سر پر روٹ کوئی بات نہیں بتاتا اپنی اولاد کو کیا تمہاری سن میں داری نہیں ہے کہ تم تم یہ ساری چیز اپنی اولاد کو بتاتا یہ دن ایسا ہے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانیاں ہمیں اپنے زندگی سسار لینے کا موقع تھا غریبوں کی مدد کرو مدد کیا کرے گا یہاں اتنی نیت خراب ہو گئی یہ شاعر صاحب اتنی نیت خراب ہو گئی اتنی نیت دو 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 پیسے کی چیز بھین سپنی پر لئیے برسین حاج جی سب سے آدھا سکر میں ان کی بات آئی اندازہ لگا کھیت میں ساگولہ اتار دھان کھٹ بچوں کو اتنا سکھایا کسی کی کار کھری حوالی کھل موٹر سیکل کے لئے یہ مسلمانوں کے بچے اور ناو محرم بنا جب شہادت والی گشت والی بات کو بولتے ہیں باز باز گھومت میں تمیز ہی کرتے ہیں گو بر بر بانی ملایا بھرات کھیلی اور گھروں میں جلوس میں تو پت 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 ایس ایس ڈی جو پہ ناچ رہے ہیں لڑکی ہیں چھتوں پہ کھڑی ہیں جہاں اور کھڑی ہیں وہی اس کے رگوں میں شیطان کندریات اور زیادہ ناچ کچھنو گا شڑ اتار کر گھر آیا تھا کچھا ناچ رہا تھا میرا بیٹا خوب نہ چاہ لے خوب نہ چاہ لے قبر میں تجھے بھی چاہ جائے حالات ایسے کیا مسلمانوں کے بچے کو مسجدوں سے دور نہیں کر دی قرآن پاک اسکول نہیں جاتا بھالا کار نہیں اسکول بھی پھیجو جو انہیں آوارہ مت بناو انہیں لفنگا مت بناو پہلے ہمارا بچہ اسکول ڈوپر ہوتا تھا اب اسے لگا لگا سمجھے گال میں گڑڈے آنکھوں میں گڑڈے اٹھارہ بیس سال کا ہے اگر چھت پہ سے کچھ جانا پھرن کی طرح دوڑتا ہوا جاتا مانگر کمر کا قرب نہیں جاتا تیرے اسکول کمر مبائل کا گھن لگیا گھن چیٹنگ کر رہا رات کے بار اب کیا کیا آیا تم نے کیا پیا تم نے اسی میں مر گیا کھا کیا تھوڑی کھل کے کہہ رہے ہیں سن لینا اور باز باز کے گھروں کی لڑکیاں ماں باپ کے کنٹرول سے باہر رہو ان کو بھی چاہیے کنٹرول کر اس ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی زینے کی برابر میں زینے کی آڑ میں کھڑی کس سے بات کر رہی اس ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی چھت سے آزائی کھڑک کیا کر رہی کس سے بات کر رہی اس ماں کو پتہ نہیں نہیں کھل لیے اس نے راتی موبائل میں کیا کیا سب ساتھ آئیس ماں دو اور اگر پجھے پتہ نہیں تو تو ماں کیوں بنی بس بچے پچھے تھا بڑا بڑا بچے پیدا کر دو ایسے تو خودییں بھی پیدا کر دیتی جانورن بھی پیدا کر دیتے ماں کے تو نے فرائز انجام کر دیئے ماں کے جو دکھتے وہ عدہ کہاں کیے تو نہ تو بھٹا اوڑا کیوں نہیں سکھایا جب ماں آئی بلکل پگھڑ گئی بلکل پگھڑ گئی یا تو بھاگ گئی یا محلے میں کوئی قدرانی ہو گئی بلکل پیانہ دار دیتا ہے اب آئے گی اببا کے پاس مگر مچ کے آنسوں جھوٹی ہے کہی کٹنی ہے آنسوں لے کر کے آئی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا رہا کسی نے جادو کرا دیا ہوایی اثر ہو گئی کچھ نہیں ہوا کسی نے کچھ نہیں پھروایا اس ماں کی کمر پر کئی لٹھ مارو گر آ دیا کوئی دماغ نہیں پھروایا اتنے جادو کرتے ہیں جسے دیکھو تو کالا جادو میلا جادو کرا دیا اور بعد بعد میاں ایسا ہے ایسے چھوٹ دوکتا ہے میرے بات کو ارے لے ختم بولا تجھو تین سال سے اسے یہ بھی پتہ چلے گیا تین سال سے کرا ہوں گا کامیاں کارڈ دٹھتے ہیں آپ دینا پڑا گیا اسے بکرا بکرا بنا دیا اسی کوئی اب دے گا سدار کا بکرا تو بک ایسے میاؤں کی بک بٹائی پیارو ان تمام باتوں سے ہمیں توبہ کرنا ہی ہم سراب بات رہنا جائے سیدوں نے ایمام سینے پاک اب کر بڑا شریف میں اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کر پائے سننا چاہ رہا سننا چاہ رہا کتنے بچوں نے انٹر کر لیا درہا ہاتھ ہو گئی انٹر کتنے بچوں نے کر لیا یہ چینل والی ہاتھ ہاتھ ہو گئے سمجھے چینل کتنے بچوں دیکھ گئے اتنے بڑے گھام میں اگر ہائی سکول اگر کسی نے کیا یہ چینل والوں نے کم سے کم عزت تو بچا لی اور اگر پانچ ماہ کلمہ سنونا تو ان کے بھی یاد دو اگر پانچ ماہ کلمہ سنونا تو ان کے بھی یاد دو مگر سنو پیارے اگر کسی نے ہائی سکول کا فارم بھرا کس کا بولو ہائی سکول کا تو کائے کے لیے بھرا امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے بولو دینے کے لیے ایک بھی یہ دعا نہیں کرارا میرا بیٹا امتحان سے پچھ جا سب نے یہ یہ اگرائی پاس ہو جائے اگر کسی سبچیکٹ میں کمزور ہے میت میں کمزور ہے تو ٹیوشن انگلیش میں کمزور ہے تو ٹیوشن سائنس میں کمزور ہے تو ٹیوشن اگر کسی چیز میں کمزور ہے تو ٹیوشن ذرا توجہ رکھو میری ترکہ رکھو اگر کسی چیز میں کسی سبچیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن امام لو اسکیم نکلائی سینٹر کا پتا چل گا پیپر کا پتا چل گا کون سے دین کون سے سبچیکٹ کا اس کے وجود اگر فیل ہو جائے اگر پاس ہو جائے تو مٹھائیا پٹ رہی ہے خوشیاں لٹائی جا رہی ہے سب پتا چل گیا میرا بیٹا میرا بھائی میرا بھائی جب پاس ہو گا اور اگر فیل ہو جائے تو سب کا مونہ ٹک گیا امام کہہ رہے ہیں سب بربار کہہ رہے ہیں بھائیہ کہہ رہے ہیں یہ آوارا لگا ساتھ بیٹھتا سب برائیاں کر رہے ہیں سب بولو ان کی گھر گھر جھوٹے ہیں یہ تو ہمارے تمہارے گھر کی بات مگر نبی کے گھر ہم نے بچہ پیدا ہوا جو پانچ شاہ باران چار ہرین کو پیدا ہوا جس یا نام حسین پاک رکھا حضرت جبریل رجیل چر لے کر کے آگے کہنا گے آقا آپ کے نواسے سے امتحان دینا بولو دینا نہیں دینا کہا ایسا امتحان کہا ایسا امتحان جو آر سکرہ کسی ولی ولی دیانا نبی نے دیا کہا ایسا امتحان ہوگا کہا دین اور اسلام تو بچانے کا امتحان ہوگا جس یا سجد جوگا اسلام جس کا سینٹر ہوگا کربلا کرنا کیا پڑے گا کہا اکا تین دل بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا پچے بھی بھوکے پیاسے رہیں گے اور ان کو شہید ہونا پڑے گا ان کی لاشوں پہ کھوڑے دوڑے سبر کرنا پڑے گا آپ بولو انتحان دے گا یا نہیں دے گا نبی نے فارم بھر بھریا کہ میرا نواسے انتحان دے گا ادھر بھی فارم بھر اب نبی ٹیوشن پڑا رہے گا بیٹا حسین تمہیں اپنے آپ کو نہیں بچانا کس کو بچانا دین اور اسلام تمہیں بچوں کو نہیں بچانا کس کو بچانا بولو دین اور اسلام ماں فاتما کی آنکھوں میں آسو کہن لگی بیٹا حسین تمہیں شہید ہونا کیا کرو رکھا سبر کرونا نانا کے دین کو بچارونا نانا نے جو فاعدہ کہ اس کو پورا کرونا کہ بیٹا تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے گا کہ امی جاں سبر کرونا گا بھوکا پیاسا رکھا جائے گا امی جاں شہید ہو کہ بھوکا پیاسا رکھا جائے گا امی جاں سبر کرونا فاطمہ کے رئےiyor میرے لال اپنے نانا کا سر جھکنے نہ دینا اب علی یہی کہہ رہا ہے سب دعا یہی کہہ رہا ہے حسن بھی یہی دعا کر رہا ہے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرا میرے اتحان دے رہا علی کو پتہ نہیں تھا کربلا میں شہید ہی فاطمہ کو پتہ نہیں مگر یہ ایک نے بھی دعا نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو کربلا سمچا دے سب نے یہی دعا کیا مولا حسن کو سب دینا اور امتحان میں کامیابی ہے اب حسن بھی کیسے فیل ہو جاتے حسن بھی پانک کر گیا شریف میں جو بھئے پیار ہو اپنے بچوں کو پچانے کے لیے نہیں بلکہ کچھوں کو سبھا کرا کر کے شایئی ترہ کر گئے دین کو پچانے گئے تھے حسن بھانک جو دربلال میں گئے تھے دین دل بھوکے پیاسے بچے رہے بچوں کو پانی پیلانے نہیں نانا نے جو بادا کیا تھا وہ پورا کر لے گئے حسن بھانک نے اپنے بچوں کو نہیں بچا بلکہ دین اور اسلام کو بچے اگر لڑائی کا نمبر آتا نہ تو حسن کا بیٹا کوئی بھی ایک اکیلا کربلا میں ہوتا اور پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف ہوتے ان کے ہاتھ میں تیر تلوار پرچے سارے ہیار ہوتے اور حسین کا بیٹا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اینہ زمین تھاڑ دے آسمان ٹکا دے سارے یزیدی زمین میں تھے بولو دھستے یا دھستے مگر وہاں پر پانی نہیں پیلاتا بلکہ دین اور اسلام کو بچا چلاتا سناری بات اب سمجھ رکھے نہیں بچا ورنہ تو حسین فاق کے بیٹے ان 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 کے بیٹے چودہ یا تیرہ پیڑی کے بعد دریب نواز آتی کون آتی بولو ان پہ بھی یار پانی بند ہو گیا آنا سازہ سنا نہیں بات ایسا ہوئے یہ بزو کر رہے تو اسی میں نا کر رہے تو اسی میں سکتے ہیں انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں راجہ مہاراجہ رانی رانی دن بر پاپ کرتے تھے شام کو داک پکڑی دب کی ماری وہ پبتر ہو گئے مگر دیکھ رہے ہیں یہ دکھ رہے ہیں ناک پکڑنی اسی میں پاؤں اسی میں دھو رہے ہیں یہ دکھ گندہ کر رہے ہیں اس تالاک کو اور یہ کیا پتہ تھا یہ گندہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہندوستان کی گندگی گدھو رہے ہیں مگر جب شکایت تھی تو پھر تیویران چوہران نے پیرہ لگا دیا پانی بند ایک خادم ہے سرکار پانی بند ہو گیا بولے پانی بند حجی حضور بولے فکر مک کرو جنگل بدر میں ہمارے خاندان کو بند ہو گیا کربلا میں ہمارے خاندان کو بند ہوا آج ہم پہ بند ہوا مگر ہم کھولیں گے غریب نواز کا ذرا پاور دیکھو خود نہیں گئے خادم دو بھے جا خود بھی تو جیسے سے مگر خادم دو بھے کہ جاؤ یہ پیالہ لے جا اور لے جا کے جہاں تک پہنچو پہنچو جہاں بھوٹ دیا جائے وہی بھی کہہ جائے اوہ نا ساہ ہے تجھے خوادہ پیانے بلایا خود بھت دین بخت پیارے کا کی پیالہ لے کر کے گئے تو انہوں جب روگ دیا گیا ایسے پاس لگے نہیں پانی نہیں دیا جا جگا انہوں نے کہا اوہ نا ساہ ہے تر پانی پیانے میں آجا تجھے خوادہ پیانے بلایا بولے ہندوستان کی تاریخ ہے کہ نہیں ہے ساہ پانی پیانے میں آیا تو نہیں آیا تھا تو جہاں لینے پانی آگا تو اب مجھے جہاں لینے لیا جا جائے چودہ یا تیرا پیڑی کے بعد حسین پاک کے پیٹوں نے انڈیا کی سرزمین پر دکھا دیا دیکھے ہمارا پاپر یہ جب اتنی پیڑی کے بعد غریب نماز پانی مگا سکتے تو کربلا میں تو سگا بیٹا تھا اور سگے بیٹی تھی تو وہاں پر بولو پانی نہیں مگا سکتے دے پانی مگا سکتے دے مر یہاں پر پانی بلانا تھا اور وہاں پر بھوکے پیاسے رہ کر کے دین اور اسلام بچانا تھا سمجھ گئے کچھ لو یہ کہتے ہیں بھی جارے بھوکے پیاسے آتا تھا ارے یار جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا انتہان بھی اتنی بڑا ہوتا ہے ہائی اسکول والے سے پہلے دوسرے کلاس کے پیپر نہیں آتے ہیں اور پہلے دوسرے والے سے ہائی اسکول کے نہیں آتے ہیں جو جس کلاس میں جیسے اتنی اونچہ انتہان بھی ہوتا ہے آپ سنو زراتہ بچو کرو حسین پاک کی نماز جنازہ کبھول بتاؤں آپ سوچ رہے ہوئے دس محرم کو دس کو نہیں ہوتا حسین پاک کی نماز جنازہ دس محرم کو نہیں ہوتا پھر گیارہ محرم کو کتنے محرم کوئی بولو گیارہ محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہو رہی کن لوگوں نے پڑھی بنی اسس کے لوگ کون تن قبیل ہے بنی اسس کے لوگ کربارہ کی برابر میں مقام غادریہ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں اب تو سمجھ شہر گیا ہم یہ تقریر کرتے ہیں جب میں بھی کچھ دلوں پہلے جالے جب کربارہ شہر گیا ہم سوچ رہے ہیں نا ریت ہوگا اب تو سمجھ ٹیلز پتر حضرت بڑے بڑے ہوتل اور سواری چیزیں بھن گئی ہیں سنگھڑے ہو بستی کی پتہ نہیں کرنا میں موبائل آجا میں میں دے 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 یہ موبائل اچھی چیز ہوڑی اور پری چیز ہوڑی اگر اس کو صحیح استعمال کروگے تو یہ تمہارے بہت خام میں آج آجا ہے اور اگر اس کو غلط استعمال کروگے تو یہ تمہیں برباد بھی کر دے رہی سمجھنا رہی ہے تمہیں جب تمہارے پاس موبائل ہے یہ ہے تو کم سے کم صحیح ہی یہ مال کروگے جو بچے پڑھنے والے گرامر میں کمزور ہیں زبان میں کمزور ہیں اس میں کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہو یہ ماسٹر بھی اور یہ شیطان بھی ہے سمجھیں یہ استاد بھی اور یہ شیطان بھی ہے چلو 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 تو امام حسین پاک کی نماز جنازہ جارم حرم کوئی لوگوں میں پڑھیں اب ایک سوال ہوتا ہے اتنا اونچا مقام تھا کہ حسین ایک دن رونے لگے صبح ہی تھی کہ مجھے نئے کپڑے تو اللہ نے جنگل سے کپڑے بھی حسین رو رہے کہ مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے تو جنگل سے ہرنی اپنا بچہ دینے آنے آنے ایک مرتبہ حسین اپاک چھوٹے سکتے جارے تھے ایک عورت نے دیکھا وہ یہودی کی عورت کا کتنا خصورت بچہ اس نے ایسے ہاتھ لگایا اور چھوٹے لیا اپنی ہاتھ 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 لگانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو ایمان دے دیا اتنا اونچا ان سے محبت کرنے والا کبوتر اگر کسی فالی جوالے پر ہوا کر دے تو اس پر کبوتر کے پروں کی ہوا سے وہ ٹھیک ہو جائے کوڑی ٹھیک ہو جائے اندھا ٹھیک ہو جائے اللہ ایلہ ایمان ٹھیک ہو جائے جتنا اونچا مقام تو پھر ایمان تو دے دیا مگر اللہ نے ان صالح یزیدیوں کے دل میں یہ رحم نہیں ڈالا کم سے کم ان کے بیٹے امام زین العابدین سے کہتے ہیں نماز دے دا پڑھ 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 اور خود بھی شریف ہو جائے اور خود بھی شریف ہو جائے کم سے کم ہی ان کے رحم ڈال دیتا پوری راہ امام حسین پاک یہاں سے جسم کربلا شریف پڑھ رہا پوری راہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو حضرت علی اصبر حضرت علی امبار حضرت عاصف حضرت علی امبار جتنے شہید ہوئے وہ سب کے ساب وہیں پر ہیں پوری راہ کیوں اللہ نے ان ظالموں کے دل میں رحم نہیں ڈالا اگر اجازت ہو تو جواب دے دوں اس لیے رحم نہیں ڈالا حسین پاک سے محبت کرنے والوں ان نوجوانوں نے آج یہ پروگرام کیا ہے قابل تعریف ہیں یہاں سے اگر یہ باتیں لے لکے جاؤ عمل کر کے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے اللہ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ جس کی پڑھی جا رہی ہے اگر وہ جنیتی ہے یا ولی ہے یا کوئی ایک ایسا ہے جو جنیتی ہے تو اس کے سستے میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جنیتی ہو جاتے ہیں یا نماز جنازہ پڑھنے والوں میں اگر کوئی ولی ہے وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں دعا کر دے دے تو اس کی وجہ سے وہ جنیتی ہو جاتا ہے ہم مجھے کہلے نے دیا جائے یا اگر ولی کی نماز جنازہ کو پڑھ لے تو جنیتی ہو جاتا ہے میرے حسین ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں میرے حسین جنیتی ہی نہیں بلکہ جنیتی جوانوں کے سردار ہیں میرے حسین صحابیی رسول ہے میرے حسین آل رسول ہے میرے حسین نماز جنیتی رسول ہے میرے حسین حسین کی نماز جنازہ میں شریع ہو جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو حسین کے ستے میں جن جاتی ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یہ دوارا نہیں تھا اس لیے یادینیوں کے لیے جانت نہیں بلکہ جاننا مہے اور جانت کو حسینیوں کے لیے حسین تو تم نے حسین کی محبت میں اپنے کرمار کو جھوڑا اپنے پیسٹر کو جھوڑا اپنے چار پائی کو جھوڑا حسین کی محبت میں بے کیوں اگر یہ قبول ہو گئی تم نے قوبہ کر لی اپنے قناہوں سے تو اللہ بھی راضی تھی رسول اللہ بھی راضی ہماری دنیا میں کامیاب ہماری آخر سمجھ میں آرہی بات اس لیے رحم نہیں دان گا دوسری بات کفن شریف کیا گیا یا نہیں یہ بھی بتاتا کفن نہیں دیا گیا انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا کفن کیوں نہیں دیا گیا جب جنت سے جنتی کپڑے آفتے تو کفن بھی آجا کسی کے ذہن میں بات ہو میں خودی سوال کا لاؤ کفن کیوں نہیں اس لیے بتا دوں اللہ حسین پاک شہید کئی قسم کے ہوتے تھے ایک شہید وہ ہے جس کو کفن دیا جاتا ہے کفن 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 کف وہ شہید ہے اس کو غسل و کفن دیا جائے گا کسی کے پیٹ میں درد ہو اس سے مر جائے وہ شہید ہے اس کو غسل و کفن دیا جائے گا کوئی تعون میں مر جائے حیزہ میں مر جائے اپنڈس میں مر جائے وہ شہید ہے اس کو غسل و کفن دیا جائے گا کوئی جل کے مر جائے اگر اس کا جسم قابل ہے غسل دینے کے قابل ہے تو غسل اس کو کفن دیا جائیں گے یہ شہید ہے مگر ایک شہید وہ ہوتا ہے جو دلوار لے کر لیکن اسلام کی خاطر آ جائے میدان میں میدان میں آ جائے اور زخم کھا کر کے انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے اس شہید تو نہ غسل دیا جاتا نہ کفر دیا جاتا یہ شریعت مصطفیٰ ہے یہ شریعت مصطفیٰ ہے تو میرے حسائن تو اللہ نے جنتی کی پڑے اس لیے نہیں دیئے کیونکہ اللہ نے کہا میرا حسائن جب دنیا پہ تشریف آیا تھا تب بھی شریعت مصطفیٰ کا پاپ ان تھا جب دنیا پہ چلا تو شریعت مصطفیٰ پہ چلا جب وہ کھایا تو شریعت مصطفیٰ پہ کھایا جب وہ پیا تو شریعت مصطفیٰ پہ پیا اس کا چلا شریعت مصطفیٰ پہ اس کا بیٹنا اٹھلا شریعت مصطفیٰ پہ اس کا پہنے اور 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 شریعت مصطفیٰ پہ اس کا دنیا پہ آیا شریعت مصطفیٰ پہ اس کا پت بنا اس کی جوانی اس کا پہ شریعت مصطفیٰ پہ میرا حسائن دنیا پہ تو شریعتِ مصطفیٰ بابا اور جو جمعہ سے گیا ہے تو بھی شریعتِ مصطفیٰ بابا سمجھنا آگئے اس لیے اور ایک چواب میں دیتا ہوں اس کتاب کا حوال ہے اس کا میں نے پیش کیا اس کا نام اس ہوایت محرقہ یہ کتاب اس ہوایت محرقہ مگر میں نے کیا نکتہ نکالا ہے اللہ سننے کی بات ہے یہ اس لیے حسن پاک کے وہ کپڑے نہیں اتارے دوسرے کپڑے اس لیے نہیں پہنائے کیونکہ اب امیدان وہاں پہ حشر کا میدان میں ایک میزان لگی ہوگی میزان کیا چیز ہے میزان وہ ترازو ہے جس میں نیکی اور گناہ تولے جائیں گے سب کا حساب و کتاب اسی ترازو پر ہوگا جس میں نیکی اور پدی تولی جاتی ہے اس ترازو کا نام میزان ہے جب نانا کی امت کے گناہ تولے جانے ہوں گے تو اس کتاب میں لکھا ہے اس کا سوائیت محرقہ میں لکھا ہے کہ اس حسین پاک کے جو خونی کپڑے تھے جن جن پر خون لگا گا شہادت کے وقت وہ نانا کے امتی جو ہوں گے اس پلبے میں میں کیا ہوں گی اس پلبے میں وہ کپڑے رر دیے جائیں گے تاکہ انہوں کپڑوں پر گناہ چڑ جائیں اور جتنے گناہ ان کپڑوں پر چڑ جائیں گے اللہ حسین پاک کے کپڑوں کے سرسے میں وہ گناہ ماف کر دے گا اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جناب والا کپڑے کتنے وزن کے ہوں گے زیادہ میں زیادہ پانچ کلو کے زیادہ میں زیادہ آٹھ سات کلو کے زیادہ میں زیادہ دس کلو کے اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں میکنہ سنو اس کتاب میں لکھا ہے حسین پاک کے کپڑوں کا وزن دولنے والوں سنو اس کتاب میں لکھا ہے حسین پاک کی جب شہادت ہوئی تھی تو شہید کا جو خون شہادت کے پر جو گرتا ہے تو جنہیں پڑے پڑے کتروں میں گرنے والے کتروں میں سب سے چھوٹا والا کترہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے والے لکھرا اس کا اتنا وزن ہوتا زرہ سنو توجہ رکھو میری طرف زرہ تکان کو میری طرف جتنے کترے ہوسین پاک کی شہادت کے پاک پروں پہ لگے گے یا جیام سے گرے انہیں سے سب سے چھوٹا والا اتنا اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ہوتی ان کے ساتھ بڑے بڑے پہار جب بلے بڑے پہار بڑے پہار ساتھ پہار اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دولے جائے تو ہوسین کا وہ خون کا قطرہ سب سے چھوٹا والا ساتھ زمین کے پالوں سے بزن میں زیادہ نارے تکیر نارے ہوسین نارے ہوسین ایک بچ بچ پہ تالیس منٹ ہوگا اور ٹائم کا کتا بھی نہیں چلا بات میں بات نکل کر چلی جا رہی ہے مگر پیارے تھوڑا سا گری جازت ہو تو یہ بات رہی جا رہی ہے یہ بتا دوں بلو سننا چاہ رہا ہے خدم کر دوں مگر مجھ سے وائدہ کرو آج کے بعد کوئی محرم کے موقعوں پر خرافاتیں تو نہیں کریں بہت سارے لوگ بدماشی کرتے ہیں بدماشی لگ برا ہو رہاں معاف کرنا بدماشی لگوں نے شرارت سمجھنا رہی ہے غلط ہی کرتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بری بری طریقے کے الزامات ہم پہ آتے ہیں بہت طریقے ابھی نام نہیں بتاؤں گا ہمارے یہ اسی علاقے کی بات ہے تم سمجھ جاؤ گا دو تین سال گزرے ہیں چیلم نہ محرم کی بات ہے ادھر والوں نے بنایا اس گاؤں والوں نے بنایا پھر محرم نہ پاتے ہیں ہار جیت چل چل یہ جناب تم کیسے حسینی ہوئی اس کا مطلب کہ حسین نہ لگا نہ کیا لگا یہ ہار چیز کیا چیز ہے اگر ان کے جیت گا تو ان کے والوں کی بزتی اور اگر ان کے جیت گا تو ان کے والوں کی بزتی کیا ہے ہمارا دین کیا تھا اور ہمیں کیا بنایا نہ پاہے ہیں یہاں تک کہ گولی چل گے وہ کہہ رہے ہیں ہرے مرہرہ میں زیادہ کام ہے وہ کہہ رہے ہیں ہرے ہیں ہرے ہیں ہرے ہیں ہرے ہیں زیادہ کام ہے ہمارا اچھا ہمارا اچھا یہاں تک کہ وہ اپنے محرم پہ چڑ گیا ہتھیار لے کے وہ اپنے محرم پہ چڑ گیا یہی باس کی بات ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے میلے لگا کوئے ایک دن سے زیادہ دوسر گیا نہ وہ ہٹ رہے ہیں نہ وہ ہٹ رہے ہیں دوسرے دن کو دیا اور آ کر کر اس نے فیصلہ کیا کس کس محرم زیادہ ہے یہی کی بات ہے کس کا محرم چاہے تو پھر وہاں کا میلہ لطن ہوا تمہارا مذہب یہ تھا کیا تمہارا دین یہ تھا ہمارا دین سچا ہمارا مذہب سچا ہمارا اسلام سچا ہمارا اسلام کو ماننے والا مسلمان بات بات گاؤں میں تیچہ حالت ہے نا بانس ڈالتا اور لکھا دیتا لے اب ترے سے اونچا اونچا بڑی باتیں سننے میں آتی محرم بانا رہے ہیں نیکر پین کے بنا رہے ہیں گھٹن پین پھیڑی ویں پھیڑی رہے ہیں پاتران توبہ توبہ حولا حولہ لفظ بولا لتا ہے ریخاری چھوڑا بغیر حضور دس ہدار دیس ہدار نے بنا 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 ٹھیکے پہ چل جائے یار اتنا قریبوں پر لگا دو تو مگر مخدم بنا رہا ہے تو اس کی بے حرمتی مطقہ اس کی بیزتی مطقہ بولو میرا ساس کوئی بھی ایک عامت کرنا جس سے ہم پہ اگلیاں ہوتے ہیں اگر جلوس نکال لنا تو ایسا جلوس نکال لنا دیکھنے والے دنگ رہ جائے اور کہے یار غلام نبی ایسا تک امام الانبیاء ایسا جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جب قرآن کہنے جب مسلمان ایسا تک اسلام کہنے یہ کہنے پہ مجبور ہو باز باز جگہ جب جلوس نکالتا نمورم کا تو لڑکے اپنے پینٹ جیمیں تافیاں رہے ہیں لڑکے اچھتے پھیک رہا کیا پہتا ساتھتے پھیک ہے دیکھنے پہتے پھیک bananas جلوس ہوتے پھیکا جیمیں تافیاں جیمیں تافیاں ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 موسیقا